یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شروع و فتن سے صدا بچا اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین واسقلاتو والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسقلاتو والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلکم اصحابکا یا حبیب اللہ اسقلاتو والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکم اصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھل گیاں رفحت مصطفی مرحبا مرحبا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ منعالیہ کی مبلغ دعوت اسلامی آقل التاری سے عیادت نگران پاکستان انتظامی قابینہ کی مدنی حلقے میں شرکت مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر لکن شورا حاضی وقار المدینہ تاریخ بذریہ انٹرنیٹ مدنی پھول اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ منعالیہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں مبلغ دعوت اسلامی آقل التاری کی عیادت فرمائی اور مدنی پھول ارشاد فرمائے سگیبتینہ مقحمد علیہ السلامی قادری رضا ویعرفی عنو کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی محمد عاقل التاری سلم اول باری اندور الہند السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عاشق مدنی انامار عامل قفل مدینہ شہزاد علی وقار سید محمد عاقل التاری سلم اول باری نے آپ کے بارے میں ایک چٹھی دی اس میں بتایا ہے کہ آپ کے سر پر دانے ہیں جس کے وجہ سے امام شریف آپ سجا نہیں پا رہے اللہ تعالی آپ اس سے حد کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے بے حساب مغفرت کریں یہ مرض آپ کے دونوں جہانوں میں درجات کی بلندی کا باعث منے اور صبر و حمد ملے علاج بھی آسان ہو جائے اور یہ مرض آپ کا چلا جائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نگران پاکستان انتظامی کابینہ حادی شاہد تارین مدنی مرکز پیزان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے میں شرکت فرمائی ملاحظہ کیجئے موسیقی موسیقی میں ایک گریجویشن سرورنٹ ہوں ابھی تک ہم نے گریجویشن کیا نہ نماز کے فرائض پتا تھے نہ موضوع کے فرائض کچھ بھی پتا نہیں تھا الحمدللہ کافلے میں ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہم نے داری کی بھی نیت کی ہے محنی سور کی بھی نیت کی ہے سمامہ شرک کی بھی نیت کی ہے انشاءاللہ ہم وہاں جاک پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو دعوت دے کے مرنی محور پلانے کی کوشش کریں ہم نے نماز کے فرائض کے بارے میں پڑھے تھے اور اس میں ہم یہ عدی دفائی نہیں کر سکتے پیچانے کر سکتے تھے کہ شرائط کون سے ہیں اور فرائض کون سے ہیں الحمدللہ اب ہم میں محبت تک خوصل کے تین فرائض سنے تھے لیکن خوصل جن چیزوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے اس حوالے سے ہمیں معلومات نہیں تھی تو یہاں آکے ہم نے اپنے بھائیوں سے یہ سیکھا اس کے علاوہ حضور کے ہم نے چار فرائض سیکھے تھے لیکن اس کا تحریک کار جس طرح سے کرنا ہے اس کے سنتیں کتنی ہیں اس حوالے سے ہمیں بہت سارا علم ملا ماشاہ اس سے پہلے ہم نے سورک کتابوں میں پڑھا تھا عملی طور پر اس طرح کا حق کام نہیں کہتا احمدللہ یہ قاتلی کی برکت سے ہمیں عملی طور پر حق کام ماشاہ اکثر یہاں پر میرے سٹوڈنٹ ہیں ماشاہ تو انشاءاللہ میں اس جنبے کے ساتھ جاتا ہوں کہ آئندہ بھی میرے جتنے سٹوڈنٹ ہیں اور گاؤں لیول پر جتنے جہاں تک میری بات پہتی ہے تو ان کو انشاءاللہ میں اس ماحول میں لانے کو کوشش کروں ماشاہ میرا تعلق بھی انہی علاقوں سے ہے جللہ آستو اور کلگی دلستان کے میں پڑھنی کا سٹوڈنٹ ہوں ماشاہ اس سے پہلے خرائض واجبات کے بارے میں ہم پڑھتے رہے ہیں لیکن فیکٹکل ہی ہم اس پر پھالو نہیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں سیکھنے کے علاوہ بھی الحمدللہ ہمیں دعوت السلامی کے معاہول میں سب سے زیادہ مجھے یہ مسئلت ہوتی ہے کہ ایک روحانی کی خیر ملے گئی ماشاہ تو الحمدللہ کام ہو رہا ہے وہاں پر ویڈ گلی ہے پھر میری محمد یہ دعوت السلامی میں ان بائی کے محنن خاڑی کوشش سے آنا پڑا تو الحمدللہ ہم بھی اسی طرح کوشش کریں گے آگے لوگوں کو موٹوئر کرنے کے لیے کہ آئے ہیں مدنی معاہول دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اللہ میں نے بھی ہی نہیں کی ہے داڑی رکھنے کی سوال اللہ سوال اللہ اپنے گھر والوں کو بھی ایسی ایسی ملانے کی اپنے فرانوی میڈیو میں انشاءاللہ مدنی کافلے میں آگر بہت کچھ سیکھا نمات کے واجبات فرائش اور وضوح کے سنتیں وضوح کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ نہیں تھا انشاءاللہ مدنی کافلے میں آگر ہمیں یہ سب پتہ نہیں کیا انشاءاللہ میں داڑی رہنے کا ہم نے سوال اللہ رکنے شورا و نگرانے اتاری کابینات حاجی امیر اتاری نے ڈرک کالونی باب المدینہ کراچی پاکستان میں فیاز اور تاج اتاری کے والد کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا ایک ذریعہ مدنی قافلوں میں سفر ماہ عشق رسول میں دنیا بھر کے مختلف مقامات سے عاشقان رسول کا مدنی قافلوں میں سفر پیش خدمت ہے لوٹنے رحمت قافلے میں چلو سیکھنے سنت قافلے میں چلو چاہو گر برکت قافلے میں چلو پاؤگے احمد قافلے میں چلو قافلے میں چلو ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو دور ہو آفتیں قافلے میں چلو قلفت مصطفی اور خوف خدا چاہیے گر دوے قافلے میں چلو 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 السلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلك وصحابك يا حبیب اللہ الحمدللہ دعوات الإسلامی 我从这个当中呢 受到了很多的启发 在学习圈子当中 我学到了很多 很多声訊 一些 長运的知识 首先 我学到了 就是 نماذ 的一些 瞧见 就是 نماذ 瞧见 一共有六个 第一个是 التحارت 第二个是 就是 人 就是 人 就是 人 就是 这 就是 我们 要 十 离 这 就是 第二个是 就是 那 就是 那 就是 那 就是 那 就是 就是 那 就是 تکبیر تحریم تو انہوں نے مشاہدہ کیا وہاں بھی کافلے کے دوران بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا جب علاقائی دوراب رہے نکی کی دعوت کے لئے ہم گئے اس دوران انہوں نے اس بات کا اظہار کیا بلکہ اسلامی بھائیوں سے کہا نکی کی دعوت کے دوران کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسجدیں تو یہاں بہت بڑی بڑی ہیں اور مسجدیں قریب ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے سعادت ہے بہت بڑی لیکن نمازی مسجدوں میں کم نظر آتے ہیں تو آپ لوگ بھی آئیے اور مسجدوں کو آباد کیجئے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہاں آپ لوگوں کے لئے بھی سعادت مندی ہے کہ آپ کے ہاں امام مل جاتا ہے جلدی یعنی امام صاحب مل جاتے ہیں مسجدیں بھی ہیں ہمارے ہاں یہ چیز اتنی آسانیاں نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی توفق عطا فرمائے میرے میٹے میٹے اور پیارے پیارے اسلام بھئیوں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا یہ ایک مدنی کافلہ ملان سے سفر کرتا ہوا یہاں پہ اٹلی کے آخری شہر برینر میں پہنچا ہے الحمدللہ باپا کی تاقید پہ باپا کے فرمان پہ الحمدللہ عزوجل ہم سب مدنی کافلے میں ہیں الحمدللہ عزوجل اس وقت پورے اٹلی میں تقریباً سولہ مدنی کافلے سفر کر رہے ہیں اور ان سولہ مدنی کافلوں میں الحمدللہ عزوجل کم و بیش بانوے سے زیادہ اسلام بھائی سفر پہ آ رہے ہیں علم خاصل کرو جہرزا کل کرو پاؤں گے بزعتیں کافلے میں چلو 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 گو قرضی دار ہو یا کہ بیمار ہو چاہوں گر جاہتیں کافلے میں چلو گرچے ہو گرمیاں یا کہ ہو سردیاں یا چاہوں بارشیں کافلے میں چلو کافلے میں چلو کافلے میں چلو کافلے میں چلو بارہ مہا کے لیے تیس دن کے لیے بارہ دن دینے قافلے میں چلے نگرانِ کابینہ و دیگر اسلامی بھائیوں نے مفتی ایک کچھ حضرتِ مولانا مفتی سید احمد شاہ صاحب دامت برکات منالیہ کی بارگاہ میں حضرتِ دیت تہائی فیس کیے جبکہ مفتی صاحب نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ان کا جہاں سفر روگہ ہوگا اور قدم قدم پر خداوندی تعالیٰ ان کی نیکی اللہ تعالیٰ منظور کرے گا اور قدم قدم پر ان کی خطائیں معاف کرے گا یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر اپنے غرصیں کوئی دین کی دعوت کے لئے نکلا یا دین کے علم سیکھنے کے لئے نکلا تو اس سے بھی ان کا درجہ بڑا ہے جو دین کی دعوت دینے کے لئے جو نکلا اپنے گھر سے یا دین سکھنے کے لئے تو یہ دین کی دعوت بھی ہے اور اس کے ساتھ جو محسین کرام ہے ان ساتھ جو ہوں گے ان کو کچھ علم بھی حاصل ہوگا دین بھی حاصل ہوگا تو یہ بڑی نعمت ہے اور آپ کا جو دعوت کا اصل موضوع ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاءاللہ آپ کی جماعت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات ورامین اور ان کے عادات اور آپ کے حالات زندگی تو اس کو آپ جا بجا دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ و تعالی اللہ تبارک و تعالی جل جرالہ یہ آپ کا جو مبارک ارادہ ہے یہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں منظور اور مقبول ہے اور اب کائنات مجلست مدنیہ علمیہ جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور وہ کتابیں تصنیب کر کے پشائے کر رہے ہیں اور تقسیب کر رہے ہیں خدا مندہ یہ دین کا علم اور دین کی وہ کتابیں ہیں ان کو تو مقبول و منظور فرما اور یہ جو مجلست مدنیہ علمیہ ہے ان کے اس عامان کو تیری بارگاہ میں منظور مقبول کر حفظیر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں یہ سب بھی یہ تحصیبات انہیں کی نظر نواد ہو جائیں اور انہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دعائے خیر کریں رکنے شورا حاضی اتہر اتاری نے گارڈن باب المدیرہ کراچی پاکستان میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا ایک موقع پر اشارت فرمائے نبی پاک علیہ السلام میں تم میں بہترین وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اب میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لینے چوک پر بیٹھ کے باتیں کروالو ڈرائنگ روم کو آباد کروالو ساری ساری رات بیٹھ کے کچھے ریاں کروالو دنیا پر تفسریں کروالو حالات پر تفسریں کروالو کوئی کام نہیں ہے پھر بھی سارے کام کروالو مگر نہ کروาย تو نہ کروو کیا نہ کروارو قرآن کی تلاوت نہ کرو الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کو دیکھنا عبادت قرآن کریم کو چھونا عبادت قرآن کریم کو چومنا عبادت قرآن کریم کی زیارت عبادت مرہبا ست کرون مرہبا مگر قرآن کریم جس مدنی مقصد کے پیش نظر مولا کریم عزو جل نے بھیجا وہ ہدل للمتقین اور ہدل للاس بن کر ہمارے پاس آیا چونکہ عربی میری اور آپ کی مدہ ٹنگ تو نہیں ہے مجھے اور آپ کو تو عربی نہیں آتی جس کو آتی ہے ست کرون مرحبا اکاش دنیا کے دھندوں کو سیکھنے کے واسطے ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں اتنے جتن کرتے ہیں دنیا کی مختلف کلکوں میں سیٹل ہونے کے لیے اتنی لینگوئیجز کے کورسز کرتے ہیں اکاش کیا میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے عربی کا بھی شغف ہوتا عربی کو پڑھنے کے واسطے بھی میور آپ حساس ہوتے مگر نہیں آتی مگر مجھے آپ یہ بتائیے کہ چلے عربی مجور آپ کو نہیں آتی اور میرے عرب نے صبحوں سے شام تک قرآن شریف کو پڑھا بھی اس کا پڑھنا مستحق اس کا پڑھنا سلاح کا باعث مگر مقصد قرآن مجور آپ کو کیسے سمجھ میں آئے جب تک میور آپ اس کا ترجمہ ہی نہ پڑھیں دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم رکن شورا حاجی وقال المدینہ تارین گلزار طیبہ پنجاب پاکستان سے رضبی ممالک کے اسلامی بھائیوں کو بزریا انٹرنیٹ مدنی پھولوں سے نوازا مدنی کام بڑھانے کی ترخیب دلائی مدنی کام بڑھانے کی ترخیب دلائی مدنی کام بڑھانے کی ترخیب دلائی مجلس نشر و اشعاد کے اسلامی بھائیوں نے صدر پریس کلپ شیخ و پورا پنجاب پاکستان چودری محمد شہباز کے والد کے چہلم میں شرکت کی مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا اور باز اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھین یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر مدنی چینل کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھا جینل اور بہت بڑی فسیلٹی ہے ہمارے پاس دیارے غیر میں کہ ہمیں تمام اسلامی معلومات اور تمام اسلامی انفرمیشن ملتی ہے اور میں یہ گزارش کروں گا باقی سب دوستوں سے بھی کہ وہاں پہ رہتے ہوئے چند لمحات اپنے اس چینل کو بھی دیں تاکہ بہت کچھ اسلامی ہمیں سیکھنے کو ملے ہمارے گھر میں محفل ملاد تھی اس محفل ملاد میں ماشاءاللہ تمام یہاں شکوپرا کے میڈیا کے لوگ سوشل اور اس کے علاوہ وقلہ برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد نے یہاں پہ شکت کی اور اسلامی بھائی بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی آمد سے جو محفل ملاد ہے وہ بڑی پر رونک اور بڑی ہی پر جوش رہی جس سے ہم لوگ بہت زیادہ مستفید ہوئے مدنی چینل کے ناظرین آج کی فکر مدینہ فرما لیجی اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کو وزٹ کیجئے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کی خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جوت کی خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب عطاہ دعوت اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب موسیقی موسیقی